حیلو دوستوfik امید کرتا ہوں کہ آپ سب جورجی اچھ ہوں گا دوستو اور میں آپ کے لئے بہت idän اپنا بہت کامل اپنا پڑانے والimes وہ جو اوازن ہے کہ مالیجا کوئی فوٹو لینا چاہتے ہیں فر مالیجا کوئی ویڈیو ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ مالیجا وہاں پہ撬 فاون کے کے کیمرے کا استعمال کرتا ہے مالیجا کوئی ڈی ایسل لا گا استعمال کرتا ہے پھر مان لیجو وہاں پہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں چاہے مان لیجو وہاں پہ monitor کا استعمال کرتے ہیں پھر مان لیجو tv کا استعمال کرتے ہیں کوئی چیز دیکھانے کے لیے تو وہاں پہ دوستو اس کی جو headline ہوتی ہے یا پھر جو specification ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو چیز ضرورت دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے color space یا پھر gamit کر کے آپ کو چیز ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے پرسنٹیج میں وہاں پہ مان لیجے منیٹر یا ٹی وی میں لے تو اتنے پرسنٹیج میں وہاں پہ آپ کو ایسے آر جی بھی یہاں پہ کل شو کر سکتا ہے یا پھر مان لیجے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اتنے پرسنٹیج میں وہاں پہ آپ کو دی سی آئی پی تری کر کے وہاں پہ آپ کو کل شو کر سکتا ہے یا فرمان لیجئے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو ٹی وی یا منیٹر جو اڈوب آر جی بی کے مطلب اتنے پرسنٹیج میں وہاں پہ آپ کو جو کل شو کر سکتا ہے یا فرمان لیجئے آپ کو یہ کیمرہ بھی بائی کریں گے تو وہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ مال لیجئے کہ کوئی آپ جو کیمرہ بائی کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ کلر سپیس یا فرمان لیجئے کہ یہ جو ہے اتنے پرسنٹیج تک وہاں پہ جو کلر جو کیپچر کر سکتا ہے تو دوستو آج کی سوڈے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارا کلر سپیس یا فرمان لیجئے ڈی ایس الار بائی کرتے ہیں پھر مان لیجئے منیٹر یا ٹی وی بائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ جو کلر سپیس ہوتا ہے یا گیمٹ جو چیز ہوتی ہے دیکھنی جلوری کیوں ہوتی ہے تو دوستو ان سب ہی سوالو کے جہاں میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو یہ سب چیز آنے کے لئے آپ ویڈیو کو لاسک دیکھتے لیں تو دیر نہ کرتے ہوئے شروع بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو کلر گیمٹ کا مطلب گیتا ہے دوستو یہاں پہ کلر گیمٹ کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جو ہماری جو کلر کے لینجہ وہ کتنے تک جا سکتی ہے یا پھر مان لیجے کہ ہماری جو کلر ہے اس میں جو کتنے کور ہو رہے ہیں جیسے ایک ازامپل کے طور پر لیتے ہیں مان لیجے ہم کو ڈی ایس ایل آر یا فون کے طرح کوئی چیز فوٹو لینا چاہتے ہیں پھر مان لیجے کوئی چیز ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ جو ہمارا کیمرہ ہے جو ہے کلر کیپچر کر سکتا ہے جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہماری جو پرکرٹی میں کافی زیادہ کلر ہوتے ہیں مان لیجے جیسا کہ ہم اپنی ڈریکٹ آئی سے دیکھتے ہیں اتنے ہم جو کلر کئی بار جو ہماری چیز کیپچر نہیں ہو پاتی پر دوستوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجے کہ جتنا بڑی آر جیسے ڈی ایس ایل آر ہوگا تو وہاں پہ وہ اتنی زیادہ کلر کوریج کرنے کی شمطہ رکھتا ہے وہاں پہ مان لیجے جب آپ اسے کیپچر کریں گے مطلب بڑی آر ہوگا کیمرے سے اور جس میں زیادہ رینج تک آپ کی کلر کیپچر ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کو جو چیز دیکھے گی بعد میں آؤٹپٹ میں بھی بہت اچھی نظر آئے گی جیسے مان لیجے ہم منیٹر یا ٹی وی کے کیس میں لیتے ہیں تو مان لیجے جتنی عدہ وہاں پہ جو کلر وہ دکھا سکتا ہے یہ کلر رینج سخت دیکھا سکتا ہے اتنی جو پچھر کوالٹی ہمیں جو بیس نظر آئے گی یا کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ اتنی عدہ اچھی دیکھنے میں لگی گی تو دوستے یہاں پہ جو کلر گیمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلر کی رینج ہے کہاں تک جا سکتے ہیں یہ کلر جو کتنے کوریج ہو رہے ہیں مطلب چاہے ریکوڈنگ کے ٹائم پہ یا پہ مان لیجے دکھانے کے ٹائم پہ تو وہاں پہ جو کلر گیمٹ کا مطلب ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سپیسفیکس جو کمیٹیو دارہ سپیکٹر منائے گیا اور وہاں پہ جو الگ الگ ان کے سٹینڈر ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کی جو رینج ہے اتنی تک جازب کی ہے جیسے میں آپ کو اس کا ایکزامپل کی طرف پورا سمجھاؤں گا اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم مان لیجے ایک ازامپل لیتے ہیں کہ مان لیجے ٹیوی ارمونیٹر کی ازامپل لیتے ہیں وہاں پہ دوسرے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ٹیوی ارمونیٹر ہوتے ہیں ان میں جو چھوٹے چھوٹے پکسل ہوتے ہیں اور ان پکسل سے ہی ہماری جو بن کر ایمیج منٹ دیا اور ان پکسل میں بھی ایک چھوٹے سب پکسل ہوتے ہیں مطلب وہاں پہ تین سب پکسل ہوتے ہیں جن میں ریڈ گرین بلو کر کے آپ کے جو سب پکسل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان سب پکسل سے ہی مطلب ان کے کلر چینجن کے طور پر آنے آپ کو وہاں پہ امیج جو بن کر نجلاتی ہے جیسے مالیچ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو تین زیادہ سب سے زیادہ کلر نستمال ہوتے ہیں ریڈ گرین بلو جیسے کہ آپ اس پچھا میں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا جو کوئی بھی کلر ہے ملک werd ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہیں ملک ہوگا تو وہاں پہ یہ جو سب کلر بنتے ہیں جیسے کہ آپ اس پچھا میں دے سکتے ہیں اور وہ جو سارے کلر ہیں ان جو تین کلر سے ملکے ہی بنتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ٹی و او اور منٹرے میں ہماری یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دوستو اب یہ ہوا کہ ماں الے جو ریڈ ہے تو ریڈ کی رینج کتنے تک جا سکتی ہیں مطلب ہے جیسے بولتے ہیں گیمٹ کی کتنے وہاں پہ جو color ہمیں جو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ملکہ red میں یا پھر مالی یہ green میں یا پھر blue میں یا پھر مالی یہ اچھا کوئی بھی ہے مالی orange ہوا یا پھر yellow ہوا تو وہاں پہ وہ کتنے range تک جا سکتے ہیں ملکہ اس کے جو color ہے جتنے عدد آپ کو color وہاں پہ اچھے نظر آئیں گے ملکہ کتنی range تک جا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو picture quality پھر اتنی اچھے نظر آئے گیے تو یہاں پہ دوسزو بات میں ھوٹا ہے آپ نے دوسر دیکھا کہ وہاں پہ ایک جو مٹی دواران جو سپیٹرم بنایا ہوتا ہے ملتا ہے وہاں پہ آپ چاہد دہ bemچpa uch ھائی چیزے müلتے پہلا تپہ دہتے ہیں اس وقت میں دے سکتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ پورا پور پہلوٹر باتتے ہیں یہاں پہ تو حقیقت میں کرویا ہے ملتا ہے کہ دوسزو ہے تو دوسزو ہم جو کوئی بیچی ہ changشتے ہیں ملتا ہے جو ہماری 3 ڈیمینشن میں جو کلر گیمٹ ہوتے ہیں اس کو ہم جو ماتے ہیں اور اس کو ہم تین چیزوں میں ماتے ہیں ایک ہوتا ہمارا ڈیو ایک ہوتا ہمارا سچوریشن اور ایک ہوتا ہے لائٹنس یا جیسے ہم برائٹنس بول سکتے ہیں تو دوستو جیسے آپ یہاں پہ اس پچھر میں دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ڈیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کلر ہوتے ہیں اٹھے ماللانے ڈیو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اللہ بھی متا ہے کہ اب قالور نے ہوتا ہے پھر ان اس سے بات دوستو ہوتا یہاں پہ ہوتا ہے ماللانے اور دیکھے امرYaس کی مصدر چلی جاتا ہے ایسے مان لیجے کہ blue ہوا blue میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے اس میں فکا ہوگا پھر دیر دیر کر کے اس کا جو یہاں پہ saturation ہوتا ہے اس چلا ہوتا ہے مطلب جتنے یادا وہاں پہ اس کا saturation ہوگا وہاں پہ آپ کے جو color ہے اور زیادہ نکھر در آئیں گے اس سے بعد دوستو ہوتا ہمارا lightness جسے brightness بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو color ہے ہمارا اس میں کتنی saturation ہے اور وہ مان لیجے کتنا اندھیری میں ہے مطلب color اور کتنی آدھا brightness میں ہے مطلب کتنی آدھا light میں تو وہاں پہ یہ جو ہمارے تین طرح سے ہم جو color کو mapتے ہیں مطلب یہ جو 3 dimension ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 2 dimension xy میں دیا ہے پر دوستو یہ xyz ایسے کر کے ہوتا ہے مطلب یہ 3 dimension میں ہمارا جو color gamut ہوتا ہے جس میں ہم جتنے بھی color ہوتے ہیں اس میں ہم آپتے ہیں جیسے مان لیجے Adobe Photoshop میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ دیا ہوتا ہے اور جیسے مان لیجے میں دیکھیں گے وہاں پہ ہلکے دی میں سے پھر دیر دیر کر کے زیادہ وہاں پہ ریڈیس ہوتا ہے پھر lightness میں مطلب یہ اندھیرے میں یا پھر اس میں چمک کتنی ہے تو وہ جو یہاں پہ یہ depend کرتے ہیں مطلب ان تین چیز سے ہمارا depend ہوتی ہے جتنے زیادہ یہ چیز رینج بڑھتی چل جائیں گے ہمارا TV اور منیٹر میں تو ہمیں اتنے زیادہ picture quality اور اچھی نجر آئے گی تو یہاں پہ دوستو یہ جو spectrum ہوتا ہے اب دوستو یہاں پہ ہم spectrum ملے تو یہاں پہ سب سے یاد دیکھیں گے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مالیج جیسے ہم کو TV یا منیٹر بائے کرتے ہیں پھر مالیج کو DSLR بائے کرتے ہیں وہاں پہ percentage میں ملے دی ہوتی ہے کہ یہ جو اتنا percentage میں آپ پہ capture کر سکتا ہے کوئی چیز مطلب بھی یعنی کی جو spectrum میں یہ جو standard بنائے گی ہے مطلب وہاں پہ آپ دیکھنے ملے گا سب سے جو عام جو جتنے بھی منیٹر ہوتے ہیں یا پھر مالیج ٹی وی ہوتی ہیں یا پھر مالیج کوئی آپ کا camera ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مالیج کی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ srgb جس کا ملک ہوتا ہے standard red green blue کر کے مالا وہاں پہ آپ اس جو spectrum میں دیکھیں گے تو وہاں پہ جس کے color range ہے وہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی مالا جتنے ہاتھ color range کم ہوگی وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا color range نہیں آتے وہاں پہ آپ کو اور جتا اچھا دیکھنے کو بھی لگا جیسے مالیج کی آپ نے دیکھا ہوگی جتنے زیادہ مہنگی منیٹر ہوتے ہیں مالیج 4K ہوتے ہیں پھر مالیج آپ نے دیکھا ہوگا TV ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ DC IP 3 کرتے ہیں وہاں پہ جو standard کو follow کرتے ہیں مالا وہ جو اور جیدہ color coverage کو وہاں پہ capture کرتے ہیں مطلب srgb کے مقابلے وہاں پہ دوستو آپ کو picture quality اور اچھی نظر آئے گی یہاں پہ دوستو دی سی آئی پی کا مطلب ہوتا ہے digital cinema initiative جو protocol 3 ہم اسے بولتے ہیں اس سے بات دوستو ہمارا جو آتا ہے adobe rgb مطلب اس میں آپ دیکھیں گے جو camera ہوتے ہیں اس میں بھی لیکھو ہوتا ہے کہ adobe rgb مطلب اتنے پرسنٹے تک وہاں پہ capture کر سکتا ہے یا پھر مالیج جو مہنگی منیٹر ہوتے ہیں جو professionals ہوتی ہیں جو color کے اوپر کافی زیادہ کام کرتے ہیں وہ جو منیٹر وہ بائے کرتے ہیں جس میں 100% ہمارا وہاں پہ جتنے بھی ہر چیز نہیں ہوتی ہے چاہے مان لیجے آپ وہاں پہ مان لیجے ڈی ایس الار لے یا پھر مان لیجے موائل فون لیتے ہیں یا پھر مان لیجے اس کی سکرین یا پھر جو camera ہوتا ہمارا موائل فون کا یا پھر مان لیجے monitor ہوا یا پھر مان لیجے پرنٹر ہوا سب میں color gamit کی وہاں پہ جو range جرور ہوتی ہے یہاں پہ دوست آپ کو دیکھنے ہو ملتا ہے کئی بار وہاں پہ miss matching دیکھنے ہو ملتا ہے کہ جیسے مان لیجے ہم کوئی چیز capture کر رہے ہیں اور مان لیجے monitor میں مان لیجے simple monitor میں دیکھیں جس میں srgb standard ہے اور مان لیجے وہاں پہ اپنے ڈوپ rgb میں کوئی چیز capture کیا ہے مطلب بڑے camera سے تو وہاں پہ آپ کو color wood difference دیکھنے کو ملے گا تو وہاں پہ آپ اس حساب سے setting کریں گے پھر اس حساب سے آپ کا output ملے گی تو وہاں پہ آپ کو ان چیزوں میں کئی بار miss matching ہوئی آتی ہے یا پھر مان لیجے وہاں پہ کئی بار گڑ بڑی آتی ہے تو یہاں پہ دوستو اس طرح ہوتا ہے اسے بعد دوستو ہم مان لیجے ڈوپ rgb سے اوپر standard نہیں تو وہاں پہ rec 2020 کر کے مان لیجے وہاں پہ ایک ہوتا ہے standard جس میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ color وہاں پہ ہمارے جو coverage ہوتے ہیں جس میں ہمیں جو picture quality اور زیادہ اچھی نظر آتی ہے اور وہاں پہ اور زیادہ ہمیں جو وہاں پہ brightness یا جتنے مان لیجے color جو ہے مطلب یعنی کی range جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے تو یہاں پہ دوستو اس طرح یہ standard ہوتے ہیں ملوہاں پہ ایک spectrum بڑھایا ہوا ہے ملوہاں بھی community دوارہ اور وہاں پہ یہ جو different different standard ہوتے ہیں جیہے جیہے standard آپ کا بڑھتا چلے گا مان لیجے کس چیز میں آپ چیز recording کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ سٹینڈر تو وہاں پہ ہوتنے یاد آپ کے color جو coverage ہے اتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ دوستو یہ ہوتا ہمارے جو color gamet میں اور دوستات میں آپ نے دیکھاؤں کہ مان لیجے وہاں پہ ہم جو کوئی DSLR سے کوئی recording کر رہے ہیں پھر مان لیجے منٹر میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سیٹنگ کرتے ہیں مان لیجے وہ Adobe RGB وہاں پہ سٹینڈر کئی بار بولتے ہیں وہاں پہ سیاں مجھنٹا یلو اور جسے ہم کی بولتے ہیں یا پھر ہم اسے بلیک بول سکتے ہیں بلیک کی جو انک استعمال کی آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے ہو ملے گا کہ RGB جو ہمارے کلنے ہوتے ہیں اور جسی MYK ہوتے ہیں ان میں آپ کو color difference جیسے آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہو ملے گا تو وہاں پہ آپ کو output نہیں دیکھنے ہو ملے پاتا جو آپ کے منیٹر میں وہاں پہ شوڑ رہا ہے تو یہاں پہ اس کر کے وہاں پہ difference ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دوستو پرنٹر میں ہمارے کئی بار اس طرح جو وہاں پہ گڑ پڑی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو جو منیٹر میں ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یا پھر ماں پہ آپ نے چیز کپچر کی تھی وہاں پہ پرنٹر سے ایسی چیز نہیں مل پاتی تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے اور دوستو کئی بار آپ نے دیکھاؤ کہ وہاں پہ کلر جو سپیس کے لابہ ملہب کلر گیمٹ کے لابہ آپ نے دیکھاؤ کہ وہاں پہ چیز دکھاتے ہیں یا پھر ماں پہ دس بیٹ دکھاتے ہیں تو وہاں پہ دوستو آٹھ بٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے ماں لیجے کلر رینج تو ہمارے گیمٹ سے ہوگی کہ اتنی کلر رینج تک کرتا ہے اور وہاں پہ ماں لیجے آٹھ بٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دوستو چھپن پر چینل ہوتے ہیں ملہب دوستو چھپن میں آپ کو ریڈ میں دوستو چھپن آپ کو گرین میں دوستو چھپن آپ کو جو بلو میں وہاں پہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ آگر ہم تینوں کو ملٹیپلائی کر رہے تو وہاں پہ ہمیں جو کلر رینج جو رینج آتی ہے ہماری وہ آتی ہے سکشٹین پونٹ سیون بیلینز کلر آتی ہے ملہب مالیج آپ کو ٹی وی یا منیٹر بائی کریں گے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو کلر رینج ہے مطلب یہاں نہیں کہ وہاں پہ اتنے دکھا سکتا ہے ملہب وہاں پہ سکشٹین پونٹ سیون بیلینز لکھا ہوگا تو وہاں پہ اس کا یہ ملہب ہوتا ہے مطلب آٹھ بیٹ میں اگر مالی یہاں پہ کوئی دسپلی منیٹر یا ٹی وی میں ہے جو دس بیٹ تک آپ کو کلر رینج دکھا سکتے اس کا ملہب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جار چو بیس پر چینل میں وہاں کو کلر رینج دکھا سکتا ہے ملہب وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک ہجار چو بیس آپ کے ریڈ میں ہوئی ایک ہجار چو بیس آپ کے جو گرین میں ہوئی ایک ہجار چو بیس آپ کے فیر وہاں پہ جو بلو میں ہوئی تو یہاں پہ ہم اس کو ملٹیپلائی کر werden وہاں پہ آپ کے جو 1.07 بلینز کلر نکل کر آتا تو وہاں پہ مالی جسے کوئی منیٹر ہے یا مالی جسے کوئی ٹی وی ہے ملہب وہاں پہ پہ آپ کے جو کلر رینج ہوگی یا پھر مالی جے کلر جو آپ کے وہاں پہ شو ہوں گے 1.07 billion کلر آپ کو وہاں پہ شو سکتے ہیں مالا وہاں پہ جو کلرینج ہوتی ہے جیسے مالی جے 8 بیٹ اور 10 بیٹ میں آپ دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو کلر ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا مطلب وہ اتنا سموتھلی دیکھنے کو نہیں ملتا پر مالی جے جہاں پہ 10 بیٹ کا آپ کو چینل ہوتا ہے مطلب وہاں پہ کلر زیادہ کوریج ہوتے ہیں مالا کلر زیادہ کوریج ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو جو کلر ہے مطلب یعنی جو بلکل سموتھ نجھ رائے گا اس طرح مالی جا آپ کوئی پچھا لیں گے وہاں پہ 8 بیٹ اور 10 بیٹ میں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح جو ڈیفرنس نجھ رائے گا مالا وہاں پہ جو اس کی کلر کوریج ہوگی بلکل پروپرٹی کیسے ہوگی جس میں آپ کو سموتھ نجھ رائے گا اور وہاں پہ 8 بیٹ میں اگر آپ کو چیلیں گے تو وہاں پہ آپ کو کلر جو سموتھ ہیں مالا جو ڈیزول ہوتے ہیں مطلب ایک دوسرے میں مطلب وہاں پہ جو رینج ہوگی وہ اتنیا سموتھ نجھ نہیں آئے گے تو یہاں پہ دوستو 8 بیٹ اور 10 بیٹ میں یہ ہوتا ہے مالا وہاں پہ مالی جو 8 بیٹ میں ہوا وہاں پہ مالی جو آپ کے 16.7 ملین کلر مطلب یعنی کہ آپ کو کلر رینج دکھا دیں گے اور یہاں پہ مالی جو آپ کے جو کلر رینج ہوں گے مطلب دس بیٹ میں تو دوستو یہاں پہ جو کلر گیمٹ ہمارا یہ سب چیز ہوتی ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جب بھی مالی جو آپ کو ایمیڈیٹری یا ٹی وی بائی کرنا چاہتے ہیں پھر مالی جو کوئی جو کیمرہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا جروری کیوں ہوتا ہے تو دوستو وہاں پہ اس لئے دیکھنا جروری ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مالی جو جتنے آدھا وہاں پہ سٹینڈر آپ کے فولو کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ آپ کی چیز جو آپ کی کیپچر کر سکتا ہے مالی جو ڈی ایس اگر میں لے تو وہاں پہ اتنے جو پرچنٹے وہ کیپچر کر سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سٹینڈر کون سا فولو کر رہا ہے جہاں پہ آپ کے جدہ کلر جو کفریج ہو سکتے ہیں یہاں پہ مالی جو منیٹر یا پھر ٹی وی میں لے تو وہاں پہ بھی اس کا سیم یہی مطلب بھتا ہے کہ مالی جے کہ وہاں پہ مالی جے کہ ایس آر جی بھی سٹینڈر فولو کرتا ہے ڈی سی آئی پی تھرک فولو کرتا ہے مطلب سٹینڈر اور مالی جے اڈوپ آر جی بھی فولو کرتا تو وہاں پہ جتنے آدھا اس کا سٹینڈر بڑھتا چلائے گا تو وہاں پہ وہ کلر جو کفریج اس کے بڑھتے چلے گی جس میں آپ کو پچھر کوالٹی اہو زیادہ نظر آئے گی ویسے تو پچھر کوالٹی ہمارے جو ٹی وی یا منیٹر کے ہوتی ہے وہ یہ دیپینڈ کرتا ہے اس میں لائٹنگ سسٹم کیسا ہے مطلب بیکگراؤن میں یا پھر مال لی جے اس میں پینل کون سا لگ ہوا ہے مطلب یہ بھی سب چیزیں دیپینڈ کرتی ہے یا پھر مال لی جے اس میں انجن کون سا ہے یہ بھی دیپینڈ کرتی ہے پر ساتھ میں یہ بھی بہت دیپینڈ کرتا ہے اس میں کہ وہاں پہ جو اس میں کلر گیمیٹ جو کون سا سٹینڈر ہے یا پھر مال لی جے کہ وہاں پہ اس میں جو آٹھ بٹ یا دس بٹ ہے کے نہیں ہے تاکہ وہ جو کلر ہے زیادہ کوریج کر سکے کیونکہ جتنے زیادہ کلر کوریج وہاں پہ کرے گا اتنے زیادہ آپ کو پچھر کوالٹی ہے بہت اچھے ترکے سے نجر آئے گی